آئیے ایک کلام کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں ایس سے بھی سوچھو چاہوں گا حاضر کرتا ہوں فیاض بھائی حاضر کرتا ہوں ارشاد آلے کہ کیا بتا ہوں ایک کلام ہے بھائی ایک کلام ہے ماشاءاللہ کہ کیا بتا ہوں کیا بتا ہوں کیا بتا ہوں کہ کیا مردینہ کہ کیا بتا ہوں کیا بتا ہوں کیا بتا ہوں کہ کیا مردینہ ہے کیا بتا ہوں کیا بتا ہوں کہ کیا مردینہ یہ نہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا بس میرا میرا میرے ساتھ پڑھنا ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں میں اگلے شیر تک نہیں پوچھوں گا آپ نہیں بول لیں گے کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں بتاؤں مدینہ سے کہ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینہ سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینہ ہے نارک تکبیر نارک تکبیر سہرہ مدینہ سہرہ مدینہ سہرہ اسلام تکبیر نارک کہ کیا بتاؤں کہ کیا بتاؤں کہ کیا بتاؤں مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں کہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں ملا sings ت دیتے ہیں درد دل کی درد دل کی سرد دل کی سرد دل کی سوام جی گینا ہے سرد دل کی سرد دل کی سوام جی گینا ہے ایک مرتبہ مجھے تو کلامی دل نہیں کلیجی پھاڑ کے پڑھ رہا ہے لیکن آپ سے میں ایک وعدہ کرواتا ہوں ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ سبور دیجئے ہم مہمان ہیں آپ یہی رہ جائیں گے میں کل گھر چلا جاؤں گا لیکن قسم خدا کی میرے گاؤں میں کوئی پوچھے گا کہ بیٹا آیا وہاں سے خڑکبور سے امرسی سے سرزمین امرسی سے کیا لے کے آئے یہ حمدہ آیا سے ان کی ماں پوچھے گی ان کا بھائی پوچھے گا تو وہاں پر وہ کیا کہے گا آپ کی ہی سوانے بیان کریں گے آپ اپنے بیٹا سے محبت کرتے ہیں ہاتھ اٹھا یہ تو ایک مرتبہ اگر ہاتھ اٹھا کے رکھتے ہیں ایک مرتبہ آپ لوگ جتنے لوگ محبت دل سے تھوڑا تھوڑا آجے بڑھ جائیں آپ لوگ آج یہ تھوڑا ساتھ سب لوگ انشاءاللہ بیٹا سے محبت کرنے والا آئے گا جس بیٹے کو پیدا کیا ہے اور جس بیٹے کو اپنی محبت سے ڈالا اور سوارا ہے جس محبت کے لیے اپنے بیٹے کو اپنی سینے سے لگا کے رکھتا ہے اس محبت میں آجے یہ تھوڑا سا آجے یہ سب لوگ انشاءاللہ آجے یہ سب لوگ سمٹ کے آئے انشاءاللہ پھر یہ ہے ابھی پڑھیں گے ایک ایسے ایسے کلام پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا دل لڑنا ہو جائے گا انشاءاللہ آجائیں اور جو بھائی کھڑے ہیں ادبن میں گزارش کروں گا ان سے خدا کے واسطے آپ حضرات بہت اچھے لوگ ہیں سب لوگ سمٹ کے اندر آجائیں آجے یہ سب لوگ آجے میرے بھائی آجے انشاءاللہ یہ حمزہ آیاز کو پڑھائیں گے اور آپ انشاءاللہ سنیں گے آپ حضرات آجائیں انشاءاللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ حضرت اقتص مولان و مفتی نومان اختر صاحب سرزمین بیہار کا ایک بہترین خطیب اور زیمانچل یعنی ارڑیہ زیلہ کے ایک ناموار خطیب اور ثانی خاری عبدالحری جناب حفظت مولانا و مفتی نومان اختر صاحب ابراہیمی تشریف فرما ہے انشاءاللہ حضرت کا بھی خطاب ہوگا اس لئے آپ حضرات سے گزارشیں آپ جگہ لے لیں بعد میں یہ افسوس کریں گے کہ جگہ ہم کو ملا ہی نہیں ورنہ تو میں اچھے سے کلام سنتا لیجئے اب آپ کے سامنے آپ کا چہیتہ عجیز شاہد حمزہ آیاز بیجنوری دائیس پر تشریف فرما مقدری شولہ بھائیان جناب حضرت مولانا نومان اختر صاحب ناموار برکاتہ مولانا دائیس پر تشریف فرما ہے حضرت کی حوالی سے پڑھتا ہوں حضرت کرتا ہوں بہتر رکھال کہ کیا بڑھتا ہوں کہ کیا کیا مدینہ ہے کیا بڑھتا ہوں دنیا بڑھتا ہوں توڑھتے دیتے ہیں درد دل کے درد دل کے دوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ اس نے بھی کہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا کہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا وہ دن بھی تو آئے میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا وہ دن بھی تو آئے میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا کہ میرے آقا مجھے بولا لیجے میرے آقا مجھے بولا لیجے کہ مجھ کو بھی مجھ کو بھی مجھ کو بھی دیں کہ نام دینہ دیکھ لیا کہ نام دینہ دیکھ لیا مجھ کو بھی دیں مجھ کو بھی دیں کہ ان کی آنکھوں کہ نور تو دیکھو کہ ان کی آنکھوں کہ نور تو دیکھو ان کی آنکھوں کہ نور تو دیکھو کہ جن کا دیکھا جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے ہوا مدینہ ہے شاندار کلام کا انتخاب بہترین لہجا منفریت انداز ایک مطلعہ اچھا شیر بتو رہے خادرین فرمالے حمزہ آیاز ہم لوگوں کو تو جی چاہ رہا ہے جو پوری راست سنے لیکن مجمع سے پتہ نہیں لگ رہا آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھ رہے ہیں حاضر کرتا ہوں بتو رہے خادرین فرمالے کہ ذکر کرتا ہوں صبح ہوں شام آپ کا کہ ذکر کرتا ہوں میں صبح ہوں شام آپ کا ذکر کرتا ہوں میں صبح ہوں شام آپ کا ذکر کرتا ہوں میں صبح و شام آپ کا ذکر کرتا ہوں میں صبح و شام آپ کا ترپے حاضر آقا غلام آپ کا ترپے حاضر کہ یوں تو دنیا میں آئے بہت سے نبی یوں تو دنیا میں آئے بہت سے نبی سب سے آئے کہ یوں تو دنیا میں آئے بہت سے نبی سب سے نبی سن کہ یوں تو خلی دنیا میں آئے بہت سے کا ح Fundämت سکھایا حضور رب نے جی ناغم کو سکھایا حضور رب نے جی ناغم کو سکھایا حضور رب نے سب سے بہتر جہاں میں نظام آپ کا سب سے بہتر جہاں میں نظام آپ کا کہ جس نے بھی سنے لیا آپ کا ہو گیا ہے جس نے بھی سنے لیا آپ کا ہو گیا جس نے بھی سنے لیا آپ کا ہو گیا خوبصورت تھا اے سا کلامہ بہتر جہاں میں بہتر جہاں میں کہ انبیاء کی امامت بھی کی اپنے انبیاء کی امامت بھی کی اپنے انبیاء کی امامت بھی کی اپنے امامت بھی کی اپنے لیا آپ کا امامت بھی کی اپنے لیا آپ کا امامت بھی کی اپنے لیا آپ کا اسلام علیکم اسلام اوپر آ گیا کہہ دے سبحان اللہ کہ کفر کھائی ہے کفر کھائی ہے میں گیرا اسلام اوپر آ گیا اسلام اوپر آ گیا بہتر میں جب بہتر میں جب بہتر میں جب تہرہ کلش کر رہا گیا نارے تکبیر نارے تکبیر جناب حمجہ ایز بجنوری بہ بہ کیا پیغام دیا ماشاءاللہ واقعی شاندار شہری بہ بہ بہ، بہ بہ بدر میں جب تین سو تہرا کلش کر رہاں گیا تہرا کلش کر رہاں گیا شیر بھٹو رہے خاتم اللہ اللہ ہو گئے اسلام میں داخل عمر اسلام میں داخل عمر اللہ اللہ ہو گئے اسلام میں داخل عمر اسلام میں داخل عمر اللہ اللہ ہو گئے اللہ اللہ ہو گئے اسلام میں داخل عمر مذہب مذہب اسلام اب پردے سے باہر آگیا مہار اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پردے سے باہر آگا کالی جی تھوڑ شایری ہو رہے ہیں ماشاءاللہ مہار اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں جی 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 حلکے ہی سہی انہم دل سے سننے لوگ ماشاءاللہ 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 ایک ننے بچے ننہ شاعر کو منظر ہی خوب بیات بھائی اسلام آواز نہیں وہ لوگ انشاءاللہ بے قرار کریں گے وہ کلام آنے والا ہے جو کلام کو آپ پڑھتے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھئے دوڑے چلے آنے انشاءاللہ آرہیں ایک ایک کر کے آنے انشاءاللہ موسیقی موسیقی